ریکی پونٹنگ کس معاملے میں مہندر سنگھ دھونی سے مختلف ہیں آئی پیل کو لگا ایک اور جھٹکا ویوو کے بعد اب اس کمپنی نے بھی چھوڑی اسپانسرشپ یویفہ چیمپینس لیگ کے فائنل میں پی ایس جی کی ہار سے بھڑکے فینس کئی گاڑیاں جلائیں سڑکوں پر پتھر بازی تازہ ترین کھیل کی خبروں کے ساتھ اس بہت سٹوری کی جانب سے ناظرین کو شفیقہ سلام پہنچیں خبروں کا زیسلہ شروع کرنے سے پہلے ناظرین آپ سے رخواست ہیں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاہیے آپ تک ہم پہنچیں سب سے چل رکی پونٹنگ کس معاملے میں مہندر سنگھ دھونی سے مختلف ہیں کپتان رکی پونٹنگ جو آسٹریلیا کو لگاتار دو بار ورلڈ چیمپین بنا چکے ہیں انہوں نے کہا کہ ایمیس دھونی کی کپتانی میں آخر کیا خصوصیت ہے جس نے انہیں سب سے مہان کپتان بنایا آئی سی سی کی تینوں ٹروفی جیتنے والے اکلوتے کپتان کے بارے میں پونٹنگ نے کہا کہ بطور کپتان دھونی کبھی بھی پریشر میں آ کر ڈیسیجن نہیں لیتے ہیں ان کا جذبات پر اچھا کنٹرول ہے جو کی قابلے تعریف ہے جبکہ میں چاہ کر بھی میدان میں اپنے جذبات کو کابو میں نہیں رکھ پاتا پونٹنگ نے آسٹریلیای ویب سائٹ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ جب بھی دھونی کپتان رہے ہندوستانی ٹیم ہمیشہ ترقی کرتی رہی ان کا کنٹرول ہمیشہ ٹیم اور گیم پر رہتا تھا آئی پیل کو لگا ایک اور جھٹکا ویو کے بعد اب اس کمپنی نے بھی چھوڑی اسپانسرشپ انیس ستمبر سے شروع ہونے جا رہے انڈین پریمیر لیگ آئی پیل کو ایک اور جھٹکا لگا ہے ٹائٹل اسپانسرشپ کی مشکلوں سے نکلنے کے بعد بی سی سی آئی کے سامنے اب ایک اور مشکل کھڑی ہو گئی ہے ویو کے بعد اب فیوچر گروپ نے آئی پیل ایسوسییٹ سینٹرل اسپانسرشپ سے ہاتھ پیچھے کیچ لیے ہیں بی سی سی آئی کے ذرائع کے مطابق فیوچر گروپ لیگ کے مرکزی ساتھیوں میں سے ایک تھا جس نے آخری لمحات میں آئی پیل دوہزار بیس سے معاہدہ ختم کر دیا ہے اب چلتے ہیں فٹبال کے میدان کی طرف یویفہ چیمپینس لیگ کے فائنل میں پی ایس جی کی ہار سے بھڑکے فینس کئی گاڑیاں جلائیں سڑکوں پر پتھر بازی اتوار کی رات ہندوستانی وقت کے مطابق تقریبا 24 اگست کی صبح دو بجے کے قریب بیرین میونک نے چھٹی بار چیمپینس لیگ کی ٹروفی جیت لی فرانس کے کلپ پیریس سینٹ جرمن پی ایس جی جو پچاس سال میں پہلی بار فائنل میں پہنچا تھا اسے ٹائٹل میچ میں بیرین میونک سے ایک زیرو سے شکست کا سامنا کرنا پڑا پی ایس جی کی ہار سے بوکلائے فینس نے پرچوگال کی راجدھانی لیزبن میں جم کر گصہ ظاہر کیا پیریس میں میچ دیکھنے کی عوامی جگہ پر سو سے زیادہ لوگوں کو روپنے میں پولیس کے پسینے چھوٹ گئے میچ بھلے ہی کرونا کے دور میں خالی اسٹیڈیم میں ہوا ہو لیکن میدان کے باہر تو سوشل ڈسٹینسنگ کی جم کر دھجیاں اڑائی گئیں آخرکار لیوانڈوسکی کو چیمپینس لیگ کی ٹروفی اٹھانے کا موقع مل گیا ٹورنامنٹ میں پندرہ گول داگے ہیں روبرٹ لیوانڈوسکی کو فائنل میں گول کرنے میں کامیابی نہیں ملی لیکن پولینڈ کے اس تجربے کار فوٹبال کھلاری کا چیمپینس لیگ ٹروفی کو اٹھانے کا سپنا اتوار کو پورا ہو گیا یوروپین فوٹبال کے سب سے بڑے ٹورنامنٹ کے فائنل میں لیوانڈوسکی کی ٹیم بارن میونک نے پیریسینڈ جرمن کو ایک زیرو سے ہرائیا یویفا چیمپینس لیگ کے فائنل میں جیتنے والی بارن میونک کی ٹیم کا پہلی بار یہ حصہ بنے ہیں ویشٹین اینڈ سدن اوپن میں مینز ٹینس کی واپسی اینڈی مرے نے نو مہینے بعد جیتا پہلا میچ اینڈی مرے جب لمبے وقت بعد کوٹ پر اترے تو انہوں نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ماس پہن رکھا تھا انہوں نے خالی اسٹیڈیم میں میچ کھیلا اور جیت درج کرنے کے بعد ہاتھ ملائے بنا واپس لوٹے یہ نظارہ ویشٹین اینڈ سدن اوپن ٹورنامنٹ کے ذریعے مینز ٹینس کی لمبے وقت کے بعد واپسی پر دکھا جس میں تین بار کے گرینڈ سلیم چیمپئن اینڈی مرے نے نو مہینے بعد پہلی جیت درج کی اینڈی مرے نے پہلے میچ میں فرانسیس ٹی فاؤ کو ساتھ چھے تین چھے چھے ایک سے ہرائیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو اسپورٹس نیوز کی ساری اپ ڈیٹس ملتی رہیں آج کے لیے بس اتنا ہی اب دی جیہاں میں اجازت اور اپنا خیال رکھئے آج کے لیے